اکثر میں نوٹ کیتے ہیں مجمعہ در جدو بھی زیارت دے امام حسین علیہ السلام دی دعا منگی جان دیئے کربلا مرلا دی تو جس کسے دعا تے آمین نہیں آکھے آن دانا کربلا دی زیارت دے تو بھی آمین آکھے دے کربلا درس زندگی ہے کربلا میار زندگی ہے کربلا روشنی ہے کربلا ہدایت ہے کربلا تسلی ہے تشفی ہے ڈھال ہے کربلا دے متعلق ماسوم فرمایا کربلا آتے جاتے رہا کرو جنت کے راستوں سے آگاہی ہوتی ہے تو بہن ایسے یفتوچ کربلا مولا میں میرے مولا نے بھلایا ہے اور میں کربلا تھے ایک بات کرنا چاہنا سارا سال گزر جانتا ہے دعا منگ دیا کوئی مجلس ایسی نہیں میری زندگی دی جیسے میں کربلا مولا دی دعا نہیں مولا اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ دعا اتھرد بھی نہیں ہوں دی اور یقین تھے مور لگ جانتی ہے جدہ کربلا تو بھلاوہ آ جانتا ہے یاد رکھنا جوانوں کربلا کربلا جانا جب بڑا آسان ہے انسان اگر ارادہ کرے کہ میں اگلا جمعہ یا شب جمعہ میں روزہ ایسی دو شہداتے گزارنے تو آج ممکن ہے ساڑا زمانہ کربلا دے روج دا زمانے کربلا نو ایسا زمانہ پہلے کسی زمانے میں نصیب نہیں ہویا جیسا اج دا زمانہ کربلا نو تو اڈے اور ساڈے زمانے دا ملے آزاداری دا زمانہ ماتمداری دا زمانہ لنگر نظر نیاز دا زمانہ اے پہلے زمانہ نصیب نہیں ہویا وقت ایسا نہیں وکھیا اے زمانہ کربلا دے روج دا زمانے کربلا اگر جانے ارادہ کربلا جانے ارادہ انسان دا پکا ہونا چاہیدہ ہے سبب گناہن دا نا حسین ابن علی ہے لا تعداد لوگ میں وکھنا جنہ ارادہ کی تا کوئی سبب نہیں ہے سبب بن گیا اور کربلا پہنچ گیا لا تعداد لوگ انسان میں ایسے لوگ بھی مشہد مقدس اجویکن جنہاں ہر سال امام رضا علیہ السلام نے حکم تے بلایا جاندہ ہے مولا دے حکم تے بلایا جاندہ ہے اور مولا دے حکم تے مطابق سارا خرچہ حرم برداس کر دے ایسے لوگ موجود ان جوانوں تڑپ دی باتے تلپ دی باتے کربلا مولا موجزہ ہے کربلا کربلا مولا ایک ایسا دار و شفاہ ہے جس انہوں پوری دنیا جواب دے دے وے اس انہوں حسین بلا کے شفاہ دے دے جس بھی مانگ لو امام حسین علیہ السلام دا پا اور مالکہ فرمائے جڑا بندہ کربلا نہیں جا سکتا ایک آلے میں دین نے لکھیا جڑا بندہ کربلا نہیں جا سکتا وہ جتے مجلس ہو رہی ہے حسین بن علیہ وہ جتے مجلس امام حسین علیہ السلام دی ہو رہی ہے اور اس دوتے جو بھی چھاتے ہو اس مو چھات نہ سمجھے ہو سمجھے کہ میں قبع شبیر دے ایٹھ موجودہ سمجھے کہ میں قبع شبیر دے ایٹھ موجودہ